ایسا ہم نے کہاں سینٹرل پاور پرچیزنگ انجنسی پاکستان لیمیٹیڈ گورنمنٹ کی جاب ہے جی تو لاسٹ ڈیٹ اس کے اندر آ رہی ہے ٹوئنٹی نائن جولائی دوہزار بائیس اور اس کے علاوہ یہاں پہ جابز پوسٹ وغیرہ کیا ہے اسیسرائی منیجر ہے جی اکنومنسٹ میں چاہیے جی انوائرمنٹ سٹیڈیز میں چاہیے گریفک ڈیزائنر میں چاہیے جی سوفٹرین انجینئر چاہیے اور اوریکاری ڈیویلپر چاہیے سیسرائی انیلیس اور جو فنکشنل انیلیس چاہیے مارکیٹنگ اور سپلیمیشن کے اندر چاہیے جی اس کے بعد ایڈمن چاہیے سیسرائی منیجر ہے اور سیسرائی منیجر ڈی بی اے چاہیے سیسرائی منیجر فنانس میں چاہیے ایچ آر میں چاہیے آئی ایس او میں چاہیے نیٹورک انجیننگ میں چاہیے کوالٹی انشورنس انجیننگ میں چاہیے سوفٹوئر انجیننگ میں چاہیے اور ٹیکنیکل اور ڈرائیور بھی چاہیے تو اسے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ فارم ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس ٹائپ کا کھل جائے گا یہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پہ تو جس پوسٹ کے لیے بھی آپ نے اپلائی کرنا ہو اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ میں ویو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ویو ایڈ بھی ہے ایڈ پہ اگر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایڈ آجے گا یہ آپ بڑا کر کے سے دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ایڈوکیشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایڈوکیشن آپ کو کیا کیا ریکوائیڈ ہے یہاں پہ اور ایکسپیرینس کے طرح ریکوائیڈ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے اسسسر منیجر پرنانس میں سی اے ایف اور سی اے چاہیے جو ہے جی ٹھیک ہے اور تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ترٹی فائیوئیئرز ایج ہونی چاہیے اسی طرح اسسر منیجر ہے ٹیکنیکل کے اندر تو یہاں پہ بیچولر انجیننگ ڈگری چلے گی الیکٹیکل الیکٹونکس میکینیکل یہ ساری اس میں چلیں گی اور تین سال کا ایکسپیرینس بھی چاہیے جی اور ترٹی فائیوئیئرز ایج چاہیے یہاں پہ اسی طرح دوسرے جتنے بھی ہیں اس میں مختلف انہیں چاہیے تو یہاں پہ ایکزیکٹیف سیکٹری بھی ہے جس کے لئے بیچولر ڈگری چاہیے اور تین سال کا ایکسپیرینس بھی چاہیے جی اس میں ڈرائیبر بھی ہے ریسپشنسٹ بھی ہے تو ڈرائیبر کے لئے بھی سکینڈری سکول سیٹفکیٹ تک کم کم پڑھا ہو یعنی کہ میٹرک کی ہو اس نے اور تین سال کا ایکسپیرینس چاہیے ڈرائیبر بھی ریسپشنس سننا چاہیے اس کے پاس چیلیس سال عمر ہے زیادہ اس کی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ایڈوکیشن کے بارے میں ہو گیا اب ہم اس صرف آتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس جس سیشن فارم ہے یہ جس سیشن فارم پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک فارم آ جائے گا یہ تمام پوسٹ کے لئے ایک ہی ہے جو ہمارے پاس آئے گا تو ابھی آ رہا ہے ہمارے پاس یہ آ گیا جی تو یہاں پہ آگر دیکھیں تو سب سے پہلے تو آپ نے ٹیسٹ سیٹی لکھنا ہے جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہیں تو یہ آپ کے پاس ملٹیبل اپشنز مجود ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک پاسپورٹ سائز تصویر لگانی ہے اس کے بعد ڈسٹک ڈومیسل آپ نے بتانا ہے کہاں کا ہے پنجاب کا ہے یہ کہاں کا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اپنا فل نیم یہاں پہ کیپٹل میں لکھیں گے آپ فادر نیم کیپٹل میں لکھیں گے سین ایسی نمبر یا بی فارم بی فارم جو بھی ہے اس کا نمبر لکھیں گے ایج لکھیں گے ڈیٹا برت لکھیں گے جس میں ڈیر پہلے آئے گا پھر منت آئے گا اور پھر ڈیر آئے گا اور جو ہے شادی شنا ہے سنگل ہے تو یہاں پہ سنگل دے تو میرے لکھیں گے پوسٹل ایڈرس آپ کا گھر کے جو ایڈرس ہے جہاں پہ خطہ آسکے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ایمیل ایڈرس ایک لکھیں گے اور ایکسیل نمبر یعنی مومبائل نمبر یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے ریلی جن کے اندر مسلم نون مسلم کی یا کٹیگری اور اگر آپ ڈیسیبل ہیں یعنی کچھ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ آپ آج ہیں تو اس کے لیے یس نو کاف کوئی پاس یہاں پہ آپ نے یہ فیل کرنا ہے جنڈر میں آپ نے بتانا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں اور ایر فورس میں اگر ہیں تو ٹھیک ہے نتر دروائی دوسرا کر دیں گے اس کے علاوہ ڈکریز سرمنٹ کے لیے ہے اور گورنمنٹ سرمنٹ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ پرائمری کے لیے ہے پرائمری کی ایڈیوکیشن کے بارے میں بتائیں گے اور یہ ایس ای سی میٹرک کے بارے میں بتائیں گے ایچ ایس ای سی ایف ای ایف ایس ای کے بارے میں بتائیں گے اور نیچے یہاں پہ آپ نے اگر امپلائے ہیں گورنمنٹ کی اس کے انفرمیشن دیں گے یہاں پہ نیچے آپ نام لکھیں گے father name لکھنا ہوں گے signature کرنے ہیں اور left side کا آپ نے جو ہے تھم جو ہے وہ وہ یہاں پہ لگانا ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں ایک photocopy آپ کی چاہیے ایک photograph چاہیے آپ کو ایک cnac number اور education کے اور experience کے آپ کے جو ہے وہ copies چاہیے اس کے علاوہ جو فیس آپ نے جمع کروائی ہوگی اس کے slip کی بھی کافی چاہیے یہاں پہ اور آپ نے یہ سارا کچھ fill کر کے یہ نیچے فیس والا ہے یہ فیس جمع کروا کے آپ نے send کر دینا ہے یہ address دیا ہوا ہے اس کے address کے اوپر تو انشاءاللہ اللہ آگلے job کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ